ناظرین لاہور شہر میں اسی لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور ان گاڑیوں کو سڑکوں پر ابھی بھی ٹرافک یہاں پر روا دوا ہے اور اس ٹرافک کو رمان آبا رکھنے میں ہماری ٹرافک پولیس جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اب چکے ٹوارڈز کے آرڈر ہیں کہ جو انڈرینز ڈرائیورز ہیں ان پر پبندی لگائے جائے ان کے والدین سے پہلے تو بیانی حلقی لیا جائے اور اگر اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے ہیں تو ان کے والدین کو پگڑی حوالات میں بند کیا جائے ٹوارڈ کی آرڈر ہے اور ساتھ ساتھ جو ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں اس کے وضع سے بھی کافی امباد بڑھتی جا رہی ہیں سالانہ بات کریں تو دو ہزار سے زائد امباد ہوتی ہیں پودے پنجاد کے اندر اور اگر انٹرنیشنل لیول پر بات کریں پاکستان کے لیول پر بات کریں تو یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاری جاتی ہے تو اس میں سارے صورتحال میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں ٹرافک کھوانین پر عمل درامت کرنے میں ہماری ٹرافک پولیس رہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے اسے پر بات کرنے کے لیے سی ٹی ٹیو ساپ کیپٹن اٹائیڈ لیاتا تلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفرکو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو یہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے وہ ممکن مرائیں گے سلام علیکم سلام علیکم پہلے تو بہت شکریہ آپ کے کمتے وقت کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے کیا کہیں گے کورٹ نے اونرزو دیئے ہیں ایک تو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں ان پہ اور دوسرا ہیلمٹ پہ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ میری آواز عوام تک پہنچا رہے اور جو بات جو میں نے کام کرنا ہے وہ آپ زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دوسرا کورٹتا میں شکر بزار ہوں کہ یہ ایک کام تھا جو ہم نے کافی دنوں سے شروع کیا ہوا تھا لیکن جب کورٹ نے کاؤگنیزنس لی ہے تو اس میں زیادہ تیزی آگئی ہے اور پبلک کی کمپلائنس اس میں بڑھ گئی ہے دیکھیں اس کے میں ہم نے فیز ون میں پانچ پین روڈز ہم نے چنے ہیں جس میں مال روڈ ہے جیل روڈ ہے میان مولے وارڈ ہے اس کے بعد فیروسپور روڈ ہے اور کینال ہے ان کے اوپر ہم ابھی 23rd آن ورڈ ہم مال روڈ کی اوپر سیرو ٹولرنس اگنسٹ ہلمٹ جس نے ہلمٹ نہیں پانا ہوگا جس نے ہلمٹ نہیں پانا ہوگا جس نے ہلمٹ نہیں پانا ہوگا کم اور مال روڈ اور پتیس پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم ایڈیشنل دیپلائیمنٹ کریں گے تاکہ مال روڈ پہ ہم کسی کو آنے نہ دیں کسی درہ جو انڈریج ڈرائیورز ہیں پچھلے ایک ویک میں بلکہ ان فور دیز ہم نے تیرہ ہزار لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی کی ہے ہلمٹ نہ پاننے پہ اور تین ہزار لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے کاروائی کیا جو ونائل افینڈرز پہ جو موڈ سیکل کم عمر لوگ چلا رہے ہیں لیکن ہیڈیشنل دیتا ہے یہ ساری چیزیں پانشمنٹ is the last resort میں پبلک سے درخواست کروں گا کہ پرائیمئر پانی جو بندہ اپنے بارہ سال کے بچے کو موڈ سیکل پہ بٹھا دیتا ہے اور وہ بیج دیتا ہے مرنے کے لیے اس کو روڈ کی اوپر چھوڑ دیتا ہے اس باپ کی بھی ذمہ داری ہے شوٹے صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اب یہ ہیلمٹ کی بات تو ہو گئی نا ایک بندہ ہیلمٹ پہن لے رہا تو درائیو کر رہا ہے اگر پہن لیتے ہیں چھوٹے بچے بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں بچے خواباتین بھی بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم کمپیریزن کریں باقی کنٹری سے تو وہاں پہ قوانین اس طرح کے ہیں کہ خاتون بھی جو پیچھے بیٹھا ہوگا چاہے وہ خاتون ہے چاہے مارد ہے اس کا بھی ہلمٹ ہوگا یا آگے بچہ بیٹھایا ہوگا ہے تو ہمارے پاس بیجوز بھی کئی دیکھیں ہم نے برونی ملک میں تو وہاں پہ انہوں نے ہلمٹ پہنا ہوتا ہے بچے نے بھی تو ہمارے ہاں پہ کیا قانون ہے کہ ایک صرف درائیور کو ہے لہا ہوا ہمارے پاس موٹر فیکل آرڈنس کے سیکشن 39 کے تحت دونوں بندوں نے ہلمٹ پہنا ہے میرے بھائی ارز تو سنیں نا جب آپ جاتے ہیں نا امریکہ میں تو آپ نے اپنے انڈر گارمنٹس بھی آتھ میں پکڑے ہوتے ہیں آپ نے کبھی اگلے کے موگے تھپڑ نہیں مارا لیکن جب آپ پاکستانی ایر سپیس پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں آدمی چھے دوا بیل کرتے ہیں اور اوشترس کو ٹیز کرنا چلو کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے روئیے بدلیں پاکستان میں تو ابھی تک آپ جو پرانٹ والے اس کو حیلمٹ نہیں پہنواتے ہیں تو باقی آپ نے بچے کو کیا پہنانا ہے اور سیکنڈ زیٹر کو کیا پہنانا اور پیچھے والے کو کیا پہنانا ہے یہ روئیے جو بنتے ہیں نا یہ محذب قوموں سے روئیے بنتے ہیں یہ خالی پولیسنگ سے نہیں ہوتے ہیں اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پہلا دا وہ اقلاق سے پہلا دا اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں نا یہ محذب قومیں بنتے 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 ہیں یہ کو بٹن نہیں ہے جس کو آنٹ کریں نے تو ہماری پوری قوم سوا دیکھیں کہ ساری کرنے کے بند ہو جائے گی اٹھران لائک دیکھیں آپ اسی روڈ سپیس کو دیکھیں یہ امبولینس جاری کتنے لوگ اس کو رہستہ دے رہے ہیں جو چلان کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سلوشن نہیں ہوتا چھوٹی صاحب اب کمبین تو ماشرہ شاہب کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بھی آپ کو اور ہم بھی اس کمبین میں آپ کی سیدار بنے آز سکے ناظرین آر چونکہ آخری روز ہے اور کل سے آپ کا چلان ہونا پر ہو جائے گا کوئی میسیج دیں گے اب آپ کو جتنی باتیں آپ نے کی ماشرلہ ساری بڑی اچھی باتیں کی ہماری بھلک کی ہماری قوم کی بہتری کیلئے کی ہیں اب کوئی فائنل میسیج دیں گے ہی لاہور کی آرکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپ کو ہلمٹ پہننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی زندگی بچانے کے لئے کہتے ہیں اگر سیٹ پیلٹ کا کہتے ہیں آپ کی زندگی بچانے کے لئے کہتے ہیں اگر ہم آپ کو لائن لین کی پابندی کا کہتے ہیں تو آپ کی زندگی بچانے کے لئے کہتے ہیں سگنل جمپ کرنے سے روکتے ہیں تو آپ کی زندگی بچانے کے لئے کہتے ہیں تو آپ دیکھیں جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی بچانے کے لئے کر رہے ہیں تو برائے مربانی اپنی زندگی بچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیجئے ہم آپ سے آپ کی زندگی کی بحیق مانگ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دعوان کیجئے ہیں ناظرین سی ٹیو صاحب سے گفتگو کرائی آپ سی ٹیو صاحب اس مہم میں شریک بھی ہیں اور پوچھ رہتے ہیں ان سے کیا قدمات کر رہے ہیں سلام دیکھوم میٹا آپ مجھے یہ بسائیے آپ کا نام کیا ہے اللہ حد کتنی عمر ہے آپ کی میری پندنہ سال آپ کے پاس لیسنس ہے نہیں آپ کے پاس اس کا کوئی ڈاکومنٹس ہیں ڈاڑی کے نہیں ہے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو ہیلمٹ بھی نہیں آپ نے پہنا تو آپ کے والد صاحب یا آپ اپنی زندگی کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر بیٹا کو خدا یہ بتاؤ نہ کہ کیوں آپ کو کس نے اجازت دی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسلنٹ ہو جاتا ہے آپ کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو آپ ذمہ در ہوگا اس کا سرماو نہیں دارو نہیں جواب دو ایک ایسی بات سوچ رہو آپ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہم یہاں پہ آپ کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں پہلے تو آپ نے ایک ہام کرنے کے اپنے والد صاحب سے کہے کہ آپ کو شکول چھوٹ کے دیا کریں واپس لے کے دیا کریں اور دوسرا دب آپ بڑے ہو جائیں تب آپ ارسل میں میں میٹرو باس پہ جاتا ہوں آئل میں بائک پہ چلا گیا لیکنے دیر ہو گئی آپ سنے آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا یہ بتا ہے ملکل دل کی بات بتا ہے کیوں نہیں پہنا ایک پاس ہے نہیں ہیلمٹ ہیلمٹ نہیں ہے میرے پاس آپ کے خیال میں اگر آپ ہیلمٹ پہنیں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا کہ مجھے آپ دیکھو نا آپ نے ایک بات کی نا کہ آج صرف آپ آئے ہو تو ایک دن میں بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ کی جان جا سکتی ہے تو بیٹا آئندہ آپ نے وعدہ کرو کہ بائے کبل جب تک 18 سال کے نہیں ہوگے تب تک نہیں چلا ہوگے کرو وعدہ بکی بات ہے چلو یہ پنفلٹ بھی آپ کو ملے اس کو پڑھنا دا کر امیر پر کوئی پڑھانا ہے ساتھ ٹھیک ہے چلو خیار سکتا ہوں کیا آلا بھائی آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پینا صحیح یہ آپ کو جوب کرتا ہوں تو بھی کھانا لینے جا آپ کو جوب کرتا ہوں آتے ہوئے گر کے آپ مر نہیں سکتے میں نے سوچے ساں کہ یہ کیا سے مر سکتے ہیں کہ نہیں مر سکتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں کیلے پتا نہیں سارا کچھ اللہ ہوتے ہیں سوٹوں کو آپ نے بھی رہن دے خیلا کرو کہ تو بھی زیلا ہوتا ہے ہیلمٹ کیوں نہیں پایا کیا آمینے پکتا ہوں میں نے سکتے ہیں ڈکھاو لیسنس ملسانس دخائیں دول ہوتے دکھائیں ڈاکرمنٹ بھی دکھائیں لیسنس بھی دکھائیں آب میں سنین یہ زمیداری جو آپ کو इریشیٹیو لے شہی ہے آپ کو خود دیکھنا شہیے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے کیا کرو گے ایک سوال ہے نا کیا کرو گے پھر کس کی زمداری ہے یہ اپنی ہی زمداری تو پھر اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے گھومت کو آپ کو سنے ہی داروں کو سنے تو بھی اپنے آپ کو بھی سنے بھائی تو پیٹا آپ کو کچھ ہو گیا نا گاڑی کے نیچے آگے پیٹا سو رہا تو صحیح نا گار رکھیں تاکہ وہ دبل ہو جائیں گار پڑے ہوئے ڈبل شاہ والے ہلمٹ ہوگے تو بیٹا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے اببا جی نے روڈ بلاک کرنا ہے چار گاڑیاں جلانے ہیں یہ کسی نے نہیں کہنا کہ میرا بیٹا خود بغیر ہلمٹ کی اور بغیر لسنس اب بات سمجھ آئی ہے آپ کو اب آئندہ دے والا کریں آپ کے آئندہ ہلمٹیوز کریں گے اور کال سے گر آپ ہلمٹیوز کریں گے آپ کو زہر پر فائن ہوگا بھائی آپ پیسے بیٹھے ہیں آپ دے خیال کریں سمجھے کریں بھائی کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے بھائی بیٹھ سال آئی ڈی کارڈ بان گیا ڈی کارڈ بان گیا ہیل سنس نے آئی ڈی کارڈ ہے ہیلمنٹ بھائی کسی کی ہے تو آڈیا باز ہی کی طرد ہے نہیں کام کرتے ہیں جھوٹیوں کا کرہان تو جناب شرم نہیں آئی جناب نے ایک موٹسیکل کے تین بیٹھے ہوگی ایک گریب حرکتوں سے آپ غریب نہیں لگتے بیٹھا اتنا تو بالوں کا سٹائل میرا نہیں ہے ناظرین روئیہ آپ دیکھ لئے کہ سوال جواب کر رہے ہیں اور واقع سے مسکر آ رہے ہیں بھائی بازمی کے تو یہ کام نہیں نہ ہوتے ہیں یہ بالوں کے لئے رکھا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایکسرین ہو جاتا آپ کا آپ تینوں کو چھوڑ لگ جاتی ہے کتاں توڑ جاتی ہے آپ کیا کروگے پھر آپ سفر کے لئے ہیلمنٹ یوز کرتے ہیں یہ پاس کا سفر وہ وہ نہیں کرتے اچھا اگر پاس میں آپ کی جان مر گیا پھر تو وہ پھر اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ساری تھی اللہ پر چھوڑتے نہیں ہیں کچھ کوئی نہیں کرنا آپ نے دیا تو ایر ایسے گھڑکا دور کے سفر پر رکھتے ہیں پاس پاس کے سفر میں بھائی آپ کی آپ کی سکیورٹی اس میں بھائی اپنا رویہ ٹھیک کرو دان نہ نکال نہیں بات صحیح بات ہے ہاں جی ہیلمنٹ پہنے ہوگے ہیلمنٹ پہنے ہوگے ضرمانہ بھی ہوگا بھائی آپ کہیں کیا اب آپ کو سمجھاو دا آگئے ہیں آپ نچے اترین کو نیچے اترین سلو داو اب آپ یہ رویہ ہے جی آگر پوچھتے ہیں آپ تو آگر دستے ہیں لوگ جی بدقسم بھی یہ ہے میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی سیریسنس دیکھیں بارہ بارہ سال کے بچے ہیں آپ ان کی سیریسنس دیکھیں تو پیرنٹس کو بھی احساس نہیں ہے بچوں کو بھی احساس نہیں ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لاہور کی ایک کروڑ ویس لاکھ کی عبادی ہے اس کو یہ پچیز یا چھپیز او گوارڈن جو ہیں وہ ان کو ہی کر دے گے تو یہ ممکن نہیں جب تک یہ خود دیکھنی ہو اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کی آلت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی آلت خود نہ بدلے تو آپ کی جمداری بھی بنتی ہیں ناظرین کہ آپ لوگ بھی پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں اپنے آپ سے سوچیں خود کہ آپ کیا اپنا حق ادا کر رہے ہیں اگر آپ ٹھیک ہوں گے تب یہ قوم ٹھیک ہوگی otherwise جس طرح سے چل رہا ہے چلتا رہے گا جو بھی اگنا مات نہیں جاتے ہیں چاہے وہ کوڈ اگنا مات کرتی ہے چاہے سیٹیو کرتے ہیں تو صرف آپ کے لئے کرتے ہیں اب جمداری آپ کی بھی بنتی ہے یہ اگر آپ کی جان کے احساس کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اپنی جان کا اور اپنے بچوں کی جان کا ضرور احساس کرنا ہے